اسلام علیکم جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم فری ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے تو ویب سائٹ مطلب ڈیزائن کے بارے میں تو نہیں بات ہوگی لیکن اتنی بات ہوگی کہ جو ویب سائٹ ہم بنائیں گے آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ جیسے آپ نے ایک ریل ویب سائٹ جو کہ کسی کلائنٹ کی ہوگی یا آپ کی اپنی ہوگی جس کی آپ نے ایسی اکرنی ہوگی تو آپ نے انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا جو کہ آپ اس ویب سائٹ پہ فالو کریں گے تو میں اس لیے نیو ویب سائٹ ٹیک کے چل رہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو جب آپ کے پاس کام آئے تو آپ کو کوئی دشواری نہ محسوس ہو ویب سائٹ بنانے کی طرف چلتے ہیں گوگل پہ آپ آئیں گے آپ ادھر ٹائپ کریں گے ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ اس پہ آپ جائیں get started now یہ کہہ رہا ہے جی فری ویب ہوسٹنگ تو ہم نے ابھی فری میں جانا ہے تو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو تو آپ ادھر سے نہ پرچیز کریں بیس یہی ہے کہ آپ ادھر سے فری میں جائیں اگر آپ نے پرچیز کرنا ہو تو پھر اس کے لیے اور بہت سے موجود ہیں پلیٹ فارم جہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو ادھر سے آپ فری سائن اپ کریں فری سائن اپ ہے ادھر میرا میل ہے جو میں نے ٹیسٹنگ کے لیے بنایا ہو گیا ادھر میل لگایا ہے نیچے پاسورڈ آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ لگا لیں جو آپ کو یاد رہے پھر سائن اپ کر دیں یہ بھی لوڈنگ ہو رہے ہیں تو یہ ٹریپل زیرو ویب پوسٹ ابھی میرا اکاؤنٹ اس پہ بن گیا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی طرف کنفرمیشن میسج بھیج ہے تو کنفرمیشن میسج یہ آگے جی ادھر ٹریپل زیرو ویب پوسٹ کی طرف سے یہ ویریفائی ادھر کلک ہے تو ویریفائی یہ ویریفائی ہو رہا ہے اب یہ کہہ رہے جی ایمیل ویریفائیڈ تو گیٹ سارٹڈ گیٹ سارٹڈ یہ کہہ رہے جی لان ویب دیویلپمنٹ بیلڈ آن لائن سٹور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنے تو آپ بولیں گے کہ سٹارٹ بلاگ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک سٹارٹ بلاگ کے لیے مطلب کرنے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کے لیے کرنے ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ پرسنل یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کروم لیں وغیرہ اس کو سکپ کریں ادھر آپ اپنی ویب سائٹ کا نیم دیں جو پروجیکٹ مطلب آپ نے اپشنل اگر دیں تو بھی ٹھیک نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے ادھر آپ دے دیں مائی ٹیسٹ ویب تو یہ پاسفرڈ کہہ رہے ہیں تو پاسفرڈ ادھر آپ دے دیں جو آپ کی مرضی کے ہے تاکہ پھر آپ کو یاد بھی رہے تو وہ اس کو سبمیٹ کر دیں ادھر آپ اپسیٹ ویڈیس نیم ہمارڈی اگزیسٹ ادھر سے آپ اس کو کوئی رینڈم لی نمبر دے دیں ادھر سے آپ کو یونیک آئی ڈی چوز کرنی ہوگی کیونکہ جو پہلے آئی ڈی بنی ہوگی ان کے نام پہ پھر آپ کو دوبارہ کوئی ویب سائٹ نہیں ملے گی ویب سائٹ آگے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ درمیان میں آ رہا ہے انسٹال ورڈ پریس تو ابھی ہم نے ورڈ پریس پہ کام کرنا ہے تو اس لیے ہم اس پہ ورڈ پریس انسٹال کریں گے تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمن کا یوزر نیم دیں اور پاسفرڈ دیں اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے بڑا اور اس پہ کوئی یہ آپ کا یوزر نیم جو پر لکھا ہوا ہے ایڈمن یہ آپ نے ادھر نہیں لکھنا پاسفرڈ کی جگہ پہ اور نہ ہی اپنا نام جو پہلے کہیں آپ نے دی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ادھر آپ لکھیں میں یہ ٹائپ کرنا لگا ہوں تو آپ جو مرضی ہے آپ اپنا کر لیں اس طرح کہ ایک بڑا لیٹر ہونا چاہیے پھر چھوٹے لیٹر ہونے چاہیے نمبرز ہونے چاہیے اور اس کے پاس سپیشل کریکٹرز بھی ہونے چاہیے یہ ہو گیا آگے انسٹال کر دیں ابھی یہ انسٹال ہو رہے جی یہ ابھی انسٹال ہو رہے یہ اب دیکھیں پرسنٹیج چل رہی ہے ویب سائٹ تو ہماری کریئٹ ہو گئی ہے ابھی اس پہ ورڈ پریس انسٹال ہو رہے تو یہ ابھی فائنلائزنگ کی طرف جا رہی ہے your software is now ready for configuration تو go to configuration پیج پہ جائیں گے ابھی آگے login پیج بتا رہے جو آپ نے username اور جو password لگایا تھا نا وہ اب آپ نے ادھر لگانا ہے admin khr services 123 at the rate یہ remember me کر دیتا ہوں یہ مجھے اس براؤزر میں save رکھے login کریں گے جی یہ login کے بعد یہ آپ کا dashboard آگیا ہے جو بھی client آپ کو کوئی بھی website دے گا نا اس کی seo کرنے کے لئے آپ اس پہ جو اس کا admin username اور password لگائیں گے وہ یہ آپ کی website ہو گئی یہ تو آپ کی website ہے نا جو آپ نے خود create کیا ہے mytestweb12345.000webos.com یہ تو ان کی طرف سے آئے گا کیونکہ ہم free version یوز کر رہے ہیں جب ہم free نہ کرتے پھر یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا تھا تو یہ جو آگے آ رہا ہے wp-admin یہ جو بھی wordpress کی website ہوگی اگر اسے خود اس نے change نہ کیا ہوا تو اسی طرح ہی آئے گا آپ اس سے جب بھی مانگیں گے تو یہی چیز مانگیں گے کہ آپ اس کا admin اور password دیں جب اس پہ آپ website کے آگے slash wp-admin لگائیں گے تو وہی جگہ آ جائے گی جس پہ آپ نے username اور password لگانا ہوگا ہے جب آپ username اور password لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہی والا dashboard same یہی والا dashboard آئے گا اور اس سے آگے کا process جو ہے وہ پھر further انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ سے بات کرتا ہوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ